میری جیت نس امریکہ کے لیے نہیں ہوگی تمام امریکیوں کے لیے صدارتی انتخاب لڑ رہا ہوں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا ریپبلکر کنونچن سے خطاب کہا امید کے پیغام کے ساتھ سب کے سامنے یہاں کھڑا ہوں مجھے جو گولی لگی اگر ایک انچ کا فاصلہ باقی نہ رہتا تو زندگی جا سکتی تھی ہم سب مل کر ترکی اور ازادی کے نئے دور کا آغاز کریں گے امریکی معاشرے سے تقسیم کو ختم کرنا ہوگا ٹرم کے حمایتیوں کا نرالہ انداز کنونچن میں لوگ کان پر پتیاں پہن کر آئے ڈانلڈ ٹرم کی پوتی نے تقریر میں کہا کچھ لوگوں نے میرے دادا کو جہانم تک پہنچا دیا تھا لیکن وہ پھر بھی آج سب کے سامنے کھڑے ہیں کائی ٹرم کی تقریر سن کر دادا ٹرم مسکراتے رہے امریکی صدر جو بائیڈن کا الیکشن سے دستبرداری کا اندیا بائیڈن کرونا میں مبتلا ویکسین لگا دی گئی کہتے ہیں ڈاکٹر نے صحت کے سنگین صورتحال بتائی تو الیکشن نہیں لڑیں گے سندھ والوں کا انتظار ختم حیدرباد سمیس ان کے کئی شہروں میں باران رحمت حیدرباد لطیف آباد اور قاسم میں سڑکیں پانی پانی ہو گئیں ٹنڈو والا یار پوٹری اور جام شوروں میں توفانی ہواوں کے ساتھ تیز باری سے نشیبی لاکے زیرہ آب آگئے سیون کنڈیارو حالا ٹنڈو جان محمد میں بادروں کی گھن درج گرمی کا زور ٹوڑ گیا موسم خشگوار فیڈر سٹریپ ہونے سے بجدی کی پرہ میں موتل محکمہ موسمیات کی سندھ کے مزید شہروں میں بوندہ باندی کی پیش گئی کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی رات گئے ہلکی بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ملیر بن قاسم میمن گوٹ اور لیاق داباد میں بوندہ باندی گرو مندر گل بہار اور نازم آباد میں بھی رنجھیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون جوبن پر چوبیس گھنٹے میں سترہ افراد جان بہاگ گجرات میں شدید بارش پانی گھروں میں داخل باری سے کورٹر کی چھت بھی گر گئی دو بچے جان بہاگ لاہور خانوال ویہار گجرات میں بھی برسات چار صدا میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت دو افراد جان بہاگ 37 میں سے پانچ ساتھ ایسے فارم ہے جس کا والی وارس ابھی کوئی کھڑا نہیں ہے اب اس میں بھی ایک بریک آگئی ہے فور بلوک ہے ریڈی بیسے سرد بہت سب ہوتا ہے اکٹوبر سپٹیمبر لیکن بہت گرم موسم ہوگا پاکستان کے لیے سیاسی 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 سیپٹیمبر اکٹوبر گرم ہو جائے گا بہت زیادہ پی ٹی آئی میں کئی دھڑے ہیں پاور بلوک بھی تیار ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے سینتیس حلق نامیں جمع ہوئے ہیں جن میں سے چھے یا ساتھ پر دستخط مشکوک ہیں سینئر سیاستدان پیسل وافڈا کی پرگرام روبرو میں گفتگو کہا ملک میں کوئی بھی آئین و قانون پر عمل نہیں کر رہا ستمبر اکٹوبر میں سیاسی موسم بہت گرم ہوگا حکومت وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گی تو نقصان ہوگا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا نظر سانی پر غور فیصلے پر عمل درامت کا جائزہ مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا جلاس آج پھر ہوگا سپریم کورٹ میں جو اڈھاک ججز کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پر ممنحصر ہے آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں تحریک انصاف کا ایڈھاک ججز کی تقروری کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان بیریسٹر گوھر کہتے ہیں ایڈھاک ججز کی تائناتی بدنیتی پر مبنی ہے مقصد اپنے ہم خیال ججز کو لگانا ہے پی ٹی آئی پر پابندی حکومت کے ختم ہونے کا کاؤنڈاؤن ہوگا ایڈھاک ججز کے تقرور پر سپریم کورٹ کا اہم اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اجلاس کی صدارت کریں گے جسٹس مشیر عالم کے بعد سابق جسٹس مقبول باکر نے ایڈھاک جج بننے سے معذرت کر لی کہا ایڈھاک جج کی تائناتی غیر آئینی نہیں ہے ایڈھاک ججز کے معاملے پر وقلہ تقسیم کراچی اور لاہور ہائی کورٹ بار کے سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز کی تائناتی کی مخالفت سندھ بار کانسل نے بھی ایڈھاک ججز کی تائناتی کی مخالفت کر دی پاکستان بار کانسل نے سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز کی تائناتی کی حمایت کی ہے کسی کا باپ بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں بیان کر سکتا ہم لوگ عدالتوں میں جائیں گے سپریم کورٹ نے تکلیر کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے اور رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی کسی کا باپ بھی تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگا سکتا پی ٹی آئی سیاسی پارٹی ہے اور رہے گی اوپوزیشل نیر رومر ایوب نے واضح کر دیا بانی پی ٹی آئی سے مراقعات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت پاگل ہو چکی ہے ہماری سیٹیں ملیں گی حکومت کے خلاف سببندی سے پہلے پی ٹی آئی کا اپنے ارکان کو محفوظ کرنے کا پلان ارکان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کیے پی کے ہاؤس منتقل کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستیں ملنے کے بعد تحریک عدم اعتماد لائے جائے گی نواز شریف کے اتحادی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ اندہ چند روز میں مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس مطبق کے صدر آصف علی زرداری چودری شجاعت حسین اور دیگر رہنماؤں سے مشاورت کریں گے نیپ کا نیا توشہ خانہ کے ازبانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائے کورٹ سے رجوع کر لیا گرفتاری غیر قانونی ہے رہا کیا جائے درخواست مصدہ شہزاد اکبر نے بانی کے نوٹ کو کابینہ میں پیش کرنے کا کہا معاملے کو بانی کی تصدیق کے بعد منظوری کے لیے دیا گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں آزم خان کا اعتصاب عدالت میں بیان سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے کہا کہ شہزاد اکبر نے ایک نوٹ بند لفافے میں پیش کیا کابینہ کو بتایا گیا کہ معاملہ خفیہ ہے اس پر کوئی بات نہ کی جائے جی ایچ کیو راورپنڈی میں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی ستانوی ویس سالگیرہ کی تقریبات چین کے صفیت کے بطور مہمان خصوصی شرکت آرمی جیف نے کہا پاکستان اور چین کے تعلقات غیر معمولی اور مثالی ہیں دو نفعات مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں صحافیوں کو تحفظ پر آہم کرنے کی ضرورت ہے صحافیوں کو اپنا کام کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے نائف ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پتیل کی پریس کانفرنس کہا صحافی چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان چاہے غزہ کی پٹی صحافیوں کو تحفظ ملنا چاہیے ازادی صحافت کا معاملہ واضح طور پر ہمارے لیے ذاتی ہے ملک میں سالانہ چالیس عرب روپے کی گیس چوری ہونے کا انتشاف تو اس صدرن میں پچیس عرب روپے سے زیادہ کی چوری حکام کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیوم کو بریفنگ کہا گیس سیکٹر کا گردیشی کرز دو ہزار عرب روپے ہے ٹیکس ریفنڈ میں آٹھ سو عرب روپے کا فراڈ پکڑا گیا ٹیکس ریفنڈ کا نظام مزید بہتر برائیں گے ان انچانس لاکھ افراکت ترجیحی بنیادوں پر ٹیکس نیٹ ملائیں گے ایف بی آر کے جلاس میں وزیر آزم شہباز شریف کا اعلان